الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سیدی انبیاء المنتقین مبادو فاہوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالیٰ فی کلام المجید وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّهُ بَلِّ اللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِينَ وَصَدَقَ رَسُولُهُمْ نَبِيُّ الْكَرِيمُ الْلَمِ رَبِّشَ الرَّحْلِ صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُدَةً بِالْلِّسَانِ يَفْقَهُ قَالِي مَوْلَا يَخْفَلِّي وَسَلِّمْ دَائِمًا نَبَدَا وَالْحَبِيبِكَ خَيْرِي خَلْقُ الْكُلِّهِ وَالْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَى شَفَعَاتُ لِكُلِّ هَوْلٍ مِّنَ اللَّهُ وَالِ مُؤْتَحِبِي فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا غَدَمِتَهَ وَمِنْ غُلُومِكَ اِلْمَ اللَّهِ وَالْقَلَبِي يَا أَكْرَمَ الْخَلْقُ إِمَا لِمَا مَنَلُونُ بِهِ سِوَاكَ عَنْدَ حُزُولِ الْحَادِثِ الْآمَنِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَا عَلَى النَّمِينَ يَا عَيُّهُ الَّذِينَ عَمَنُوا سُلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِمًا صلات والسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ وَالَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يا سيدي يا عبی اللہ صلات والسلام عليك يا سيدي يا نبی اللہ وَأَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يا سيدي يا عبی اللہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے با کرامت رکھے لیکن ایک بارنا محبت کے ساتھ روتے پا صلات السلام عليك يا سيدي يا نبی اللہ وَأَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ سیدي يا عبی اللہ جب بھی درود پاک پڑھنے کی باری آئے تو بڑی محبت سے پڑھنے کی ٹھیک ہے؟ صرف پڑھنے نہیں بلکہ بڑی محبت سے پڑھنے اور بقاعدہ حضور نبی کریم رحی صلات السلام کی حدیث پر قطبات کا مفہوم ہے کہ محبوب علیہ السلام تو فرما ہی نہیں رہے کہ صرف پڑھنے بلکہ آپ کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں اَوْاَنتَ مَدْجُنُوا اس طرح پڑھنے کی دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گئے ہیں اس لیے یہ دیوانگیاں واپس آئے ہیں اس لیے تو اقبال کہتا ہے نا نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ غزنبی میں تڑپ رہی نہ وہ خمہ ظلفیاں اور میں کہتا ہوں کہ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے جب یہ بھی انداز موجود تھے جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجو میں انہیں آنکھیں زیادہ وقت نہیں گزرا ہے تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے جب یہ رنگ موجود تھا جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجو میں انہیں آنکھیں درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانہ ہے چلو یاد اس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں آپ محبت سے درود ہی بھیجو گے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے اس لیے جب بھی درود پاک پر یہ دیکھو ہم تو سفر کرنے لئے لوگ ہیں میں بچوں کو بتاتا ہوں یہ یوٹیوب ہے اور فیش بک ہے اب اس نے اتنا معروف کر دیا ہے کہ آپ کہیں پولیس والے روک بھی لیں تو پھر وہ کہتے ہیں باہر آپ ایک تصویر کچا لوگ لیکن ابتداء تھی راتوں کو ہم سفر کرتے تھے اکثر آرمی والوں نے جب روک لینا تھا اور میں کہتا ہوں یہ اللہ کا فضل ہے حال سنت پہ یہ اللہ کا فضل ہے حال سنت پہ اگر آرمی والوں نے روک لینا تو ان کا سوال ہی یہ ہوتا تھا درود والے ہو کے درود والے ہو ہماری تو اللہ کا شکرہ پہچان ہی درود ہے ہماری تو پہچان ہی درود پاک تھے اس لیے جب درود پاک پڑھنے کی باری آئیں جتنی محبتیں ہیں ساری نچھاور کرتا ہے اور میں کہتا ہوں یہ تو آج بڑا سستا سودا ہے یہ تھوڑی طرح پہلے جو معاملہ ہوئے یہ بڑا سستا سودا ہے ہمارے بڑوں نے بڑا مہنگا سودا کیے حقیقت ہے بڑا اس لیے تو میرے ایک بزرگ ہیں بڑی کمال بات ارشاد فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں ہمارے اسلاح وہ ہیں جنہوں نے لوہے کے چنے چبھائیں ہیں آئے تو بوریاں مانگی ہیں نا انہوں نے تو جانے دیں ہیں میاں آئے تو پیسے مانگے ہیں انہوں نے بیٹے گربان کی ہیں میں حق کہہ رہا ہوں بڑا سستا سودا ہے لیکن بس وہ یہ نا جو اللہ قرآن کریم میں خود فرماتے ہیں الشیطان یعیدکم الفق شیطان تمہیں فقیری سے دراتا ہے اور پیسے نہ نہیں گریب ہو جائے گا اللہ یہ جو کچھ ہے یہ سارا دار و مدار حضور نبی علیہ السلام کی زبان مبارک پہ ہم نے کچھ نہیں دیکھا محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہم نے مان لیا لیکن دیکھو محبوب قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں صرف بات کے وزن کو بڑھانے کے لیے محبوب فرماتے ہیں میں رب کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں دینے سے مال بڑھتا ہے ٹھیک ہے دینے سے مال آپ فرماتے ہیں بڑا سستا سودا ہے نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوق بڑا سستا سودا ہے آپ فرماتے ہیں ہمارے بڑے وہ ہیں جنہوں نے لوہے کے چنے چبائیں ہیں اور ہم وہ ہیں کہ مکھن کھاتے ہوئے بھی دان دس دیں اب تو مکھن ہے اب دیکھونا میں کہتا ہوں کتنا سونا ماحول ہے ابلا پیر صاحب تشریف فرمائیں ما شاء اللہ صاحب ذات دان موجود ہے ہم مسجد میں بیٹھے ہیں نیچے کالین پیچھے ہیں کتنا سونا ماحول ہے لیکن حضرت جی جاؤ ہمیں تھوڑا پیچھے اور اس ماحول کو بھی یاد کرو جب حضرت بلال نے کوئلوں پہ لیٹ کے بھی پڑھا جاتا ہے بڑا سستہ سونا ہے میں کہتا ہوں آج ہم سے کالینوں پہ بیٹھ کے نہیں پڑھا جاتا انہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے بھی آہد آہد کنارے لگائے ہیں اس لیے حضرت جی سستہ راج راج کرو راج راج اور قربان جاؤں الحمدللہ ہم نے تو بزرگوں سے سیکھ رہی ہے میں چلو علاج پہ اللہ حضرت کی بھی اشار موجود ہیں لیکن چلو میں تھوڑا سادھا پڑھ دیتا ہوں ہم نے تو بزرگوں سے سیکھ رہی ہے کیا دل یاد لئی بنایا ہے دل ہے یہ ان کی یاد کے لیے دل یاد لئی بنایا ہے تاریخ لئی زبان اکھیاں وڑایاں سونے دے دی دار واسدے فرماتے ہیں دار میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے یہ ہے ان کے لیے اس لیے دل جی یہ چجک یہ شرم یہ اٹھا اتار دو اس کو جب بھاری ہے درود پڑھنے کی اس طرح کپڑا کرو کہ لان پتا جائے یہ جو میں نے بات کہی نا یہ انت مجنون پوری رہنہ ہمارے اسلاف میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا اب کچھ میں نے دو تین موضوع ملانے ہیں اس لیے میں یہاں سے اتا ہوا فرمات حضرت رب عباسوی رحمت اللہ اب ایک نام ہے سند ہے تصور وہ لکھا ہے کہ سیدہ کی بارگاہ میں نے ایک شخص حاضر خدمت ہو گفتو ہو رہی تھی تو دورانے گفتو اس شخص نے شیطان کا نام لیا اب بڑی حیران ہو کہ اسے پوچھتی ہیں یہ شیطان کون ہے اب زیرے یہ شیطان کو ایسا نام تو نہیں ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہ ہو بڑا معروف نام ہے سب کو پتہ ہے اور ہماری تو ایسے بھی عادت ہے ہم نے کار کے ڈالنا بھی اس پر ہی ہوتا ہے داڑی آپی لو ہموں کے باہر آگے کہیں گے یار شیطان نقی کروا شکے ہمیں تو خاص ہی عاد ہے ناظر اور بچوں کی ابتداء ہے کوئی ایسا نام نہیں ہے کہ رابعہ جیسی ہستی کو نہ بتا ہو تو بڑی حیران ہو کہ اسے پوچھتی ہیں یہ شیطان کون ہے اس کی بھی حیرانگی کا کوئی عالم نہیں تھا وہ آگے سے کرتا ہے سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا آپ نے فرمایا تیرے موہ سے سنا ہے میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے یہی تو ران تھا جس کو حضور بلے شاہ نے بیان کیا آپ فرماتے ہیں سیونی میں رانجہ صد و ہیرنا کو کوئی رانجہ رانجہ کر دی میں آپ پہ ہی رانجہ ہوئی ہے اور بلہ عبد الرحمان جامی نے بھی آپ فرماتے ہیں اللہ اللہ کن کے تا اللہ شبیعت اتنا اللہ اللہ کر تیری اپنی ہستی یہ دکھا ہے حضور غوثیاد رضی اللہ یہ آئینہ دیکھتے ہیں آئینہ دیکھنا سنت ہے لیکن اب دور ہی کچھ اس طرح کہا گے آپ تو اتنا بیبیاں آئینہ نہیں دیکھتی جتنا با آئینہ بندے دیکھتے ہیں اب بس ایک ہاتھ تک رہا کر رہے ہیں لیکن دیکھو یار کیسے باکمال لوگ تھے وہ میں نے پڑھا ہے کہ حضور غوثیاد رضی اللہ اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس آپ کے پاس ایک چینی آئینہ تھا آپ نے وضو فرما کے آئینہ طلب کرنا اور اپنے محبوب کی سنت اندار کرنی ہے ہوا کیا کہ ایک دن وہ خادم صفائی کر رہا تھا تو صفائی کرتے کرتے اسے آئینہ گر کے ٹوٹ گئے اب بڑا پریشان ہو نماز کا وقت بھی قریب ہے جب حضور غوثیاد رضی اللہ تعالیٰ انہوں آئینہ طلب فرمائیں گے تو کیا جواب دوں گا لیکن دیکھو نا خادم بھی دھوکن کا ہے نا جہاں چور بھی چوری کرنے آئے تو جاتے ہو کتوبان کے جاتا ہے اب اس میں بھی تو بڑے رانگ کھنا لے اصحبت مؤدفی روح صحبت اثر کرتی ہے وہ تھا جس کو دن میں کئی بار حضور غوثیاد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نام لے کے طلب فرماتے تھے جو سارا دن ہی حضور غوثی پا کے بھو مبارک کی زیارت کیا کرتا تھا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر ست سالہ تعالیٰ وہ تو خادمی حضور غوثی پا رانگ اس میں بھی بڑے تیرے وہ لکھا ہے کہ جب حضور غوثی پا نے موضوع فرمالی ہے نا تو آپ اسے کہتے ہیں آئین اللہ تو آگے سے یہ نہیں کہتا کہ حضور میں صفائی کرنے ہاں ہاتھیں ٹھوٹ گئے وہ آگے سے ارز کیا کرتا ہے از قضاء آئینہ چینی شکست حضور میں نے توڑے ہی قضاء ہی تھی ٹھوٹ گیا وہ ذات کو لے آیا درمیان میں اپنا نام ہی نکال گیا بیچ میں یعنی کہتا ہے حضور میں نے توڑے ارز کرتا ہے از قضاء آئینہ چینی شکست حضور قضاء ہی تھی ٹوٹ گیا لیکھا ہے حضور غوثی آدم رضی اللہ تعالیٰ نے اتنے خوش ہوئے اتنے خوش ہوئے آپ نے فیل فورم اسلام ملایا بول کرتا ہے از قضاء آئینہ چینی شکست آپ نے فرمائے خوش اتسباب خود بینی شکست چنگا ہویا ہے ٹوٹ گیا نہ بے کھانگے نہ اپنا ہی یاد آئے گا اپنے یار نہیں یاد کا رنگ ہے یہ ہمارے بڑوں کا رنگ ہے اسی لیے تو پھر ایک بار روکے کہتے ہیں نا تھی تو آبا ہو تمہارے ہی مگر تم کیا رنگ پیدر کرو حضرت اپنے بڑوں کا رنگ اس رنگ کو لاؤ پھر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ ایک نام ایک سند سلسلہ علیہ قادریہ شریعہ اور قربان جاؤں ایسی ہستی تھی جب اقبال نے بھی حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کی ہے نا آپ کی ناتے پاک لکی تو پھر عرض کیا کرتے ہیں شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نموت شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نموت فقر جنید بایزید تیرا جمال بے نقاب کس لیول کی ہستی ہوں گی اور یہ آگے بھی اندر قبلہ کی بارگاہ میں محرس کر رہا تھا یہی یہ جو مدرسہ یہ جو مسجد ہے نا حضرت جیم آپ کو سچ کہہ رہا ہوں یہی ہمارے بڑوں کر رہا ہوں یہی ہمارے بڑوں کر رہا ہوں اور انہوں نے کان 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 کی ہے آپ کتابیں پڑھیں میں نے پڑھایا جنجر و بغدادی رحمت اللہ آپ اپنی خان کام میں کتنا در تھا دین کے لئے آپ اپنی خان کام میں جلوہ کرتے ایک لکڑا رہا ہے آگے ارز کرتا ہے حضور تڑا بیان تڑی خان کام چی اثر کرتا ہے کہ جنگلہ چی بھی اثر کرتا ہے آپ نے فرمایا کیوں کیا ہوا ارز کرتا ہے حضور میں روز جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جاتا ہوں میں نے تین نوجوانوں کو دیکھے روز شرع پیتے ہیں میں نے ان کو قرآن بھی سنائے یا ایوہ اللہین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام میں نے سنایا نہیں مانتے حدیث بھی سنائی ہے نہیں مانتے آو جائیں ہو سکتا ہے آپ کے کہنے سے بعد آجائیں آپ نے جنابوں پاک شریف باندھی اپنے چیرے کو چھپایا کوڑے پہ بیٹھے اور جو جگہ اس میں بتائی تھی آپ تشریف لیں گے کیونکہ آپ نے چیرے کو چھپا رکھا تھا انہوں نے سمجھا شاید چھاپا پڑ گئے اٹھ کے بھاگنے لگے آپ نے فرمایا سنگیو نہ جاؤ اور تو سی ایتھے پین دیو موتھے کللہ ہی پین گا امنوں کا داروں مدارتیں نہیں یہ تحبی ہے وہ جو اکبر الہبادی نے کہا تھا مقصود ہے اس میں سے جو دل ہی میں کھچتی ہے وہ والی نہیں جو پی کے بندے کو اممہ یاد رہے نہ پا یاد رہے وہ میں جو مدینہ سے مگائی جاتی ہے یہ والی میں نہیں کوئی مقصود ہے اس میں سے جو دل ہی میں کھچتی ہے اور قربان جاؤں مرشد کریم جلوہ گر ہیں یہ جو اپنی آنکھوں سے پلاتی ہیں اس کا بھی کیا کہنا ہے کسی نے کمال لکھا تھا کمال لکھا تھا لکھنے والے نے کمال کر دیا وہ کہتا ہے ہزار جان تصدق ہزار میں خانے ہزار جان تصدق ہزار میں خانے نگاہ یار کی مستی شراب کیا جانے اب وہ پی کے تو کل ہوشہ آ جاتی ہے لیکن جس نے نگاہوں سے پی اس کو نہیں کبھی ہوشہ آئے وہ کوئی کلندر بن گیا کوئی جنیل بن گیا اور جیسے اللہ تھا کے فرما رہے تھے یہ بھنگ پینے والے ان کا علی سے کیا تعلق ہوگی ان کا علی سے کیا تعلق علی والے نہیں بھنگ پیتے علی والے شرابیں معارفت پیتے ہیں اور میں بطور سند اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے میں بطور سند لاؤں گا اسی کو جس نے پی مولا علی سے اور جس کو تاریخیتی بھی بھو علی کلندر ہے یہ میں سارا کلام نہیں پڑھ سکوں گا اینڈ پڑھوں گا آپ کو پتا چل جائے گا علی کے کلندروں کا مسور کیا ہے وہی ہے پانکشنگ نہیں ہے لکھتے کیا ہیں کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے میں تشبیر پڑھوں اس کو لکھتے کیا ہیں فرماتے ہیں کلندر بو علی ہستم کلندر بو علی ہستم بنا میں دوست سر مستم دلندر عشق اوبستم نمی دانم کجار افتر کتے آپ پانکشنگ جائے گا علی جی جالی لوگوں کا کام ہے جو مولا علی پاک کے ملانگیاں وہ نہیں پانکی تھی کلندر بو علی ہستم بنا میں دوست سر مستم دلندر عشق اوبستم نمی دانم کجار افتر ملانگیاں ان کو کیا لگے درست میں چاہ جنت دینے کو کارانوں دردوزختہ بدکارانوں اسی اسی رہاں تیریاں زلفان دے جنت دوزختی دانا سونے کا ایک ٹکڑا دوہے کے ایک من پیپاری عشق کا ایک سجدہ زاہد کی عمر ساری اللہ ان کے شار سے آلش امت کو بچا ہے اللہ ان کے شار سے اللہ مسلمانوں کو محفظ بیڑا گھرک کر کے رکھ دیا حضرت تو یہ حضرت افرمانے لگے بھائی میں اتھے کلے پیننا ہوں پتہ لگاتے ہیں ان سنگی پین دینے زرہ زال پیاں لیتے مدھ آئے گا وہ آگے سرز کرتے ہیں حضور خوش آمدی جی آئے ہیں لیکن یہ ہے کہ شراب ختم ہوگا تو آپ نے فرمایا لے اور اس کرتے ہیں حضرت اب ہم جس سے لیتے ہیں کیونکہ شریعت کا نفاظ ہے کہیں بار پکڑے گئے ہیں کوڑے کھ رہے ہیں اب کل نہیں ملے گی اب کل اس وقت آ جائیے گا کل پھر معافل لگائیں گے آپ کو موقع مل گئے آپ نے فرمایا سنگی ہو پھر کوئی ایندہ طریقہ نہ دستان کے شراب آپ پہ ہی آ جائے کرے ہیں وہ بڑے خوش ہوئے عرض کی یہ حضور ہے فرمایا ہے حضور دس ہو گئے آپ نے فرمایا مجھے پانی کا شور سنائی دیرہ قریب ہی ہے عرض کی حضور تھوڑا آگے دجلہ بہر ہے فرمایا جہاں وہ اسی لالچ میں کر کے آئے وہ اسی لالچ میں کر کے آئے آپ نے نیچے اپنی چادر بچھائیں فرمایا پہلے دو دو نفل پڑھو گئے دستان وہ اسی لالچ میں کھڑے ہو گئے اللہ 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 یہ کہہ جیسے سنان تعوض تسمیہ فاتحہ اخلاص تکبیر رکوب سبحانہ ربی العظیم سمی اللہ لیمن حمدہ توبنا لکا الحمدن کثیرن طیبن مبارکن فی تکبیر اور سجدہ صوفیہ پہلے کہتے ہیں این درگہ ماں درگہ نومی دینیست ایتھے ہانا لنہی کو کھا لی جاندہ ہے پیچھے حضرت جنید وہ جب سجدہ میں گئے نا پیچھے حضرت جنید بھی سجدہ میں چلے گئے اور اس کیا کرتے ہیں ربا جنید انہیں کمس جنید انہیں کمس تیری بارگاہ تلیا کھلا رہی تو جان تیرا کام جانے وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رنگ ہے وَإِن تُعذِبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكْ وَإِن تَغْفِرْلَهُمْ فَإِنَّا قَانْتَ الْعَزِيزُ الْحَقِيمِ ٹھیک ہے جی اب پیچھے حضرت جنید کی توجہ تھی ایک ولی کی ایک ولی کی طاقت تھی روحانی پیچھے لکھا ہے سجدہ میں جانے سے پہلے پہلے تو شرابی تھے سجدہ سے سر اٹھانے سے پہلے پہلے تینوں اللہ کے ولی ہو چکے تھے یہ ہمارے بزرگوں کا یہ جو آج کرانکتیں جو سنائی جاتی ہیں جی میرے پیرہ نے کھوتے میں کوڑا بنا شڑیا جناب وہ مچھر گیا تو انہوں نے دیناسور بنا شڑیا میں کہنا یار ہے دس کو بندہ بھی بنایا کہ نہیں بنایا یہ ایک تصفوف ہے جو آج آپ کو مل رہا ہے ایک تصفوف ہے جو امام غزالی نے لکھا جو فوائد الفوائد میں ہے جو مکتبہ شریف میں ہے وہ اور ہے کچھ اس میں بزرگ کہتے ہیں یہ جو کچھ ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے ولی کی سب سے بڑی کرامت کسی مردہ دل کو زندہ کر دینا ہے ہاں جی اس لئے حضرت جی الحمدللہ اللہ سلامت رکھے سوزادگان کو بڑی خوشی ہوئی دیکھتے کیونکہ ضرورت ہے حضرت جی میں تو رات کو ادھر گوجرا تھا کوئی برا آکھے کجوں مردی آکھے ہمیں کیا لگے حضرت جی ہمارا تو مسئلہ کی مشہ نہیں ہے کہ محبوب راضی ہو جائے میں ہم جہاں جا رہے ہیں ہم کہتے ہیں ہوں بندوں کو داکھے ساری ساری رات آپ کی معافلے چال نہیں ان کا کوئی حاصل نہیں آپ نے دس نات کا ملانے تین اولا ساتھ انا اولا لیکن انہوں ستہ لے پیسے اپنے مدرسیں جنہیں آپ کے مدرسوں کو ضرورت ہے اس وقت ضرورت ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ مدرس کے حوالے سے حالی سنت کا کیا ہے میں اس دن گجرات میں ایک مدرسے میں تقریب کرنا گیا وہ بلکل ساتھی وہ گجرات یونیورسٹی تھی تو میں نے ماں میں سب کو مخاطب کر کے میں نے کہا یہ یونیورسٹی بھی دیکھ رہے ہیں روز بچیاں کی سال میں جاتی ہیں کی سال سے باہر نکلتی ہیں دیکھ رہے ہیں انہیں تو ہی ہیں ڈی اور یہ مدرسہ بھی دیکھ رہے ہیں جہاں سارا دن قرآن پڑھا جاتے ہیں جہاں سارا دن یہ صدایں بلند ہوتی ہیں میں اس کو بھی دیکھ رہو اس کی عمارت بھی دیکھ رہو آج ہمارے مدارس یونیورسٹیوں سے پچاس پچاس سال بھی چکڑے ہیں اللہ انہ یہ چاہیے تھا ہمارے مدارس یونیورسٹیوں سے پچاس سال آگے ہوتے ہیں اس لیے حضرت جی ویہا لے سنت والو خدا کا خوف کھاؤ اور کو تھوڑا ہوش میں ہو اس وقت پاکستان کو علم کی ضرورت ہے اس وقت پاکستان کو تربیت کی ضرورت ہے اس وقت پاکستان کو علماء کی ضرورت ہے اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے ممبر اور مسلح مضبوط ہو حضرت لیکن میں آج دکھ سے کہوں گا حضرت جی وہ جنہوں نے ساری دن کی دین پڑھایا چلائلین پڑھائی مشکات پڑھائی قدوری پڑھائی ہدایہ پڑھائی نور الہدا پڑھائی شراجامی پڑھائی ٹھیک ہے جی جنہوں نے ساری ساری زندگی دین پڑھایا وہ بیچارے موٹر سیکل پہ آئے موٹر سیکل پہ چلے گا اور یہاں جو صرف چار دن کرتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے پور ایک سال والدکل گرنڈی کے دین دیتا ہے یہ دکھ ہے حضرت جی یہ دکھ ہے حضرت جی جو حضور عبارس ہے جو حضور کے جانشین ہیں ان کا حال بھی آپ کے سامنے ہیں جس کو میں کہتا ہوں اور نہیں صرف اسم فیل حرف کی طریفی کر دے اسم کسے کہتے ہیں فیل کسے چلو مارنے چی آتا ہوں صرف اتنے نہیں بتا دے یہ فقہ میں لفظ فرض کی کیا تعریف کیا ہوتا ہے فرض اس کا حال دیکھو اور اپنے مدرس سے دیکھو اپنے علماء کو دیکھو کل کیا مو دکھانا جا 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 کیا حضور نبی علیہ السلام نے انہی لوگوں کے لئے نہیں کہا تھا جس نے کسی عالمیں باعمل کی زیارت کی وہ اس طرح جیسے اس نے میری زیارت کیا کہ حضور نبی علیہ السلام نے ان کے لئے نہیں ورمایا تھا جس نے کسی عالمیں باعمل کے ساتھ مصافح کیا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے مجھ سے مصافح کیا اور آپ کو کیا پتہ علم کیا ہوتا ہے حضورتی علامہ ساد الدین تحت آزانی علیہ الرحمن بہت بڑا نام ہے حضورت علماء موجود ہیں اور میری اتنی حمد ہے کہ ان کو بتاؤں کہ ساد الدین تحت آزانی کیا ہے وہ لکھائیں کہ میں ساتھ مکتسر کروں گا آپ جدا کرنا ہوئے جا رہے ہیں آپ اپنے وقت میں چیز جسٹس کے عدے پر فائز تھے روز کچھ وقت کے لئے آپ جا کے آپ کی بلکل بادشاہ کے ساتھ کرسی بچائی جاتی تھی آپ بیٹھا کرتے تھے لکھائے حسبی معمولہ بیٹھے ہوئے تھے زلزل آ گیا بادشاہ کے محل کے کنگری گرنے شروع ہو گئے جان بچانا فرض ہے اب کیا ہے وزیر بھی بادشاہ کا موں دیکھ رہا ہے بادشاہ نہیں اٹھیا تھے میں کس طرح اٹھ جاؤں وزیر خزانہ بھی بادشاہ کا موں دیکھ رہا ہے بادشاہ نہیں اٹھا میں کس طرح اٹھ جاؤں وزیر دفاع بھی بادشاہ کا موں دیکھ رہا ہے بادشاہ نہیں اٹھا میں کس طرح اٹھ جاؤں لیکن یہ قرآن والد یہ وضور والد حضرت علامہ ساد الدین تفتہ زانی علیہ الرحمہ اٹھے اور آپ بادشاہ کے دربار سے باہر چلے گا اب بادشاہ کو بڑا غصہ لگا بادشاہ کو بڑا غصہ لگا پیچھے سے آپ کو پکار کر کہتا ہے اوہ مولوی کیا تیری زندگی بادشاہ کی زندگی سے زیادہ قیمتی ہے اوہ میں نہیں اٹھا تو تو پوٹ گیا آپ کھڑے ہوئے اور بادشاہ کو مخاطب کر کے فرمانے لگے اوہ بادشاہ سن اگر کو پتھر لگنے سے دو مار بھی گیا تو اگلے دنی تیری دے گا کسی اور گدے کو بٹھا دیا جائے گا لیکن اگر کو پتھر لگنے کی وجہ سے سادو دین کا انتقال ہو گیا اوہ نیا سادو دین آنتے آتے ہیں سار سار لگ جائیں گے یہ ہمیں نہیں حالی بن جاتا ہے اس لئے حضرت جی محنت کرو محنت کرو اور میں کیونکہ ہم تو گھونتے رہتے ہیں مسافر لوگ ہیں پرسو ہم بھکرتے کل ہم گوجرہ گئے آج ماشاءاللہ اللہ نہیں ہے ادھر آگری کمال ہو گئے اور میں آپ کو کچھ باتیں ایسی بتا نہیں سکتا میں قبلہ ایٹ آباد ہم گئے مانسیرا سائٹ وہاں کسی کا مدرسہ سے چلو میں نام نہیں لینا چاہوں گا میں قبلہ دیکھ کے رہا رہ گئے ایک مدرسے میں صرف تیرہ آزار بچہ پورا پاڑ والے آزار تیرہ ہزار بچہ صرف ایک مدرسے میں پڑھ رہا تھا ہم اتنا پیچھے ہیں تیرہ ہزار یہ سلمان بھائی یہ مڑی گاڑی چلاتے ہیں تیرہ ہزار بچہ صرف ایک مدرسے میں پڑھ رہا تھا وہ پرسی سننے کی کرنے ہیں نچو گاؤ تساؤں جاؤ نہیں حضرت جی ہمت کرو اپنے مدارش کو آباد کرو یہی ہمارے بڑھوں کا اور میں پیچھے ہم نے جو بزرگوں کے بار ایک بزرگی اس طرح انکر نہیں ملا جس کا مدرسہ نہ ہو حضرت مجدد پاک مدرسے پاک حضرت شیخ عبدالحاق محدث دہل کوئی ایک ایسا نہیں ملا لیکن آج کیا ہے اس لئے حضرت جی راج راج کے تعاون کرتے ہیں اور یہ یہ پیسے ہیں ہی اس لئے کہ اس کو لگا ہو حضرت جی ہم فس گئے ہوں یہ حضرت عبو بکر شبلی رحمت اللہ یہ مرید ہیں حضرت جنہد بغدادی چلو پیر صاحب کی بات بات میں پہلے مرید کی سن دعا گئی ہے یہ لازم ہے حضرت جی وہ سالک جو اپنے مڑوں کے راستے کو نہیں چھوڑتا ہے اس کا عقیدہ ٹھیک رہتا ہے اپنے مڑوں کے بتائے راستے پہ چلتا ہے جو مرشد نے سبق دیا ہونا حلال کھاتا ہے شریعت کی پبندی کرتا ہے تو پھر ایک فقت ہر سالک پہ آتا ہے کہ جب وہ بکار اٹھتا ہے کبھی اے حقیقت منتظر نظرہ لباسِ مدار کہ آزار سجدیں تڑپ رہے ہیں میری جوینی آتا ہے سالک پہ بکتا ہوں جب سالک جذب و مستی کی اس منظر پہ پہنچتا ہے کہ دل کرتا ہے کہ اور میں اکابرین کے سینکڑوں شیر پڑھتا چلو میں دوسرا شیر سے بلے شاہ کا پڑھ دیتا ہوں اللہ میں ہوں خود نقش بندی واحدت شہود کا قائل ہوں لیکن یہ ہے کہ چلو حضرتیں بلے شاہ خود فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کونگڑ چاکلا ہے سجنہ وے ہن شرمہ کانو رکھ لیاں وے یاد ہے حضرت جی سالک پہ بکتا ہے جب دل کرتا ہے حضرت اب ہجابات اوچھ جائیں حضرت جب سالک جذب و مستی کی اس منظر پہ پہنچتا ہے دل کرتا اوچھ جائیں اب سارے ہجابات اور وصل ہو حضرت میرے میرے دادا شیخ آپ نے سو سال کے قریب عمر پائی جب آپ کا سمجھیں کہ دو تین سال رہ گئے نا وصالوں میں حضرت پھر بار بار یہ شیر پڑھا کرتے ہیں وہ کیا نہ تھی یہ ہماری قسمت کے وصالے یار ہوتا ہے جو آپ کے آخری کچھ تین سال تھے آپ نے تواکیو سے بس یہی شیر پڑھا ہے آئیں بھر بھر کے یہ شیر پڑھا کرتے تھے نہ تھی یہ ہماری قسمت کے وصالے یار ہوتا اگر کچھ اور زندہ رہتے یہی انتظار ہوتا ہے وہ لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر شبلی رحمت اللہ تعالی جب آپ بھی اس منظر پہ آئے جذب و مستی کا غلبہ ہوا تو حضرت ابوبکر عامت اللہ تعالی اللہ تعالی فرماتے ہیں اپنے شیر پڑھا میں آئے کیونکہ یہ خود نہیں ہوتا حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں نا رب عرش مولاہ اتے نا رب خانے کھ بے ہوا گنگا تیر اتمول نہ ملیا بینڈے پہ حصہ بے ہوا نا رب علم کتابی لبا نا رب ویچ مہرہ بے ہوا جگدہ مرشد ملیا باہو چھٹے ساملہ بے ہوا یہ خود نہیں ہوتا ہے نا میں جوگی نا میں جنگم نا میں چلا کمایا ہوں نا میں پجمسی تی وڑیا نا قسمہ کھڑکایا ہوں حرکیتی حضور حرکیتہ کی فرماتے ہیں چودم کافر سودم کافر مرشد فرمایا ہوں جیوے کامل مرشد باہو جنہیں سونا رب ملائے ہوں یہ خود نہیں ہوتا ہے یہ کسی کی نگاہ ہو تو پھر ہی ہوتا ہے خود نہیں ہوتا ہے گراج بھی کوئی شعبہ اے میسر گراج بھی کوئی شعبہ اے میسر شبانی سے کلینی دو قدم ہے بس کوئی لب جائے ہو وہ آپ فرماتے ہیں جو وقت آیا نا تو میں اپنے شیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو جا کے عزقی حضور کوئی نگاہ فرماؤ کے وصل ہوئی کوئی نگاہ فرماؤ کے وصل ہوئی کہتے ہیں حضرت نے سکوت کہتے ہیں میں نے پھر عرض کی حضرت پھر سکوت کہتے ہیں میں نے پھر عرض کی کہتے ہیں حضرت پھر سکوت زائر ہے پھر کہتے ہیں میں بھی خاموش رہا تھوڑی دل بیٹھا رہا اجازت لے کے آگیا اور کہتے ہیں جو موشد کریم نے وظیفہ دیا تھا کہتے ہیں میں نے وہ پڑھنا شروع کرتا ہے اللہ 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 اور فرماؤ کے وظیفہ پڑھتے پڑھتے ہیں دل سے ایک خیال سا اٹھا کیا ابو بکر تو بخیل ہے ابو بکر تو بخیل ہے کہتے ہیں ایسا وہ وصوصہ مجھ پہ غالب آیا کہ مجھ سے وظیفہ ہی نہ پڑھا جائے کہتے ہیں میں نے تصویر اکھی اور خود کو مخاطب کر کے کہا ابو بکر خیال ہے ہی نہیں آیا کچھ تو ہے جو آیا چلار پھر اپنا امتیان کر لیتی ہیں کہتے ہیں میں نے نیت کی کیا جو بھی غیب سے آئے گا نا رابہ کی طرف سے برابہ کے نام پہ صدقہ کر دی اب فرماتے ہیں اللہ کی کرنی پچاس ہونے کے سکے آگئے پھر میں نے کہا اللہ ہی نیت کی تھی ہے تھی امتیان میں بڑھا ہی آگئے فرماتے ہیں راتہ کر چکا تھا فرماتے ہیں میں نے وہ پچاس ہونے کے سکے لی اور میں اسی شرعی فقیر کی تلاش میں نکلا ہے کمیلے تو پیش کروں اس کو اب فرماتے ہیں جب گزر رہا تھا تو راستے میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت جنید بغدادی میرے پیرو مرشد اب خط بنوا رہی کہتے ہیں میں نے کہا اسے بہتر کون ہے اپنے پیرو مرشد کی بارگاہ میں پیش کرتا کہتے ہیں میں حاضر خدمت ہوا اور میں نے جا کے نہ اشارہ کر کے میں نے کہا حضور قبول فرمالے کہتے ہیں کیونکہ حضرت ذکر میں مشکول تھے کہتے ہیں اپنے ذکر کا سرسلہ موقوف نہیں کیا کہتے ہیں آنگ سے مجھے اشارہ کر کے فرمانے لگے کہ یہ پیسے نائی کو دے دیں کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا یہ نائی کیج ret تو ایک چاندی کا سکھا ہے اور یہ پچاس سوڈنے کے سکھے ہیں جس کیج ret ایک چاندی کا سکھے ہیں حضرت فرمارہ رہے ہے ہم پچاس سوڈنے کے سکھے دے دیں شاید حضرت کو پتہ نہیں لگا کہ یہ پچاس سوڈنے کے سکھے ہیں کہتے میں نے اس کی حضور اور نائی کی وجہ رہت تو ایک چاندی کا سکھے اور یہ پچاس ہونے کے سکھے ہیں اور اس کی وجہ رہت ایک چاندی کا سکھے آپ فرما رہے ہیں پچاس ہونے کے سکھے دے دو کہتے ہیں آگے سے مرشد کریم حضرت جنہید بغدادی مسکرا کے فرمانے لگے ابو بکر پھر اسی سیعہ کیا سی نا تو وہ خیلیں اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم نے ہم نے پھر اہمین تو نہیں کہا تھا کہ تو وہ خیل ہے تو تو بھی سونے چاندی میں پھسا ہوئے اور کہتا ہے بس لو تو تو بھی سونے چاندی میں پھسا ہے پھسا نکل بہلے اس سے بسر والی گل باتیں بھی بڑی ہم پھس گئے ہیں ہم پھس گئے ہیں نہ پھسو اس بلکہ میں تو کہوں گا چلو یہ جو حضرت نے کیا نا یہ تھا کہ چلو تھوڑا دیکھو دیکھی معاملہ آئے میں تو کہتا ہوں اپنے بڑوں والا رنگ پیدا کرو چو پکر کے موں چھپا کے حضرت صاحب کلایا کرو حضور اے جی تباس میں چلوہ لے گئے ہاں حضرت جی حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ سیاپی ہیں جنہوں نے مصر فتح کیا حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو تربیت کے لئے تھا یہ تو تغییر کے لئے تھا کہ چلو ہو سکتا ہے دیکھو دیکھی اور میں یاد رکھو اللہ بے نیاز ہے جب اللہ نے سورج بنایا تھا تو ہم سے چندہ نہیں لیا تھا ہمسے نہیں لیا تھا ہم سے نہیں لیا تھا یہ سارے کن کے رنگ ہیں وہ چاہے تو آج بھی کن کے رنگ دکھائے اور یہ مسجدیں خود ہی بن جائے نہیں یہ کیوں ہے اللہ ہمیں نواز نا چاہتے ہیں اللہ ہماری بکشیش و مقفریت کا بھانہ بنا رہی باقی تو آج بھائی گھار اس کا ہے یہاں کسی چودری کا گھار بان رہا ہو اب جا کے کوئی چودری صاحب ایک کار بنا رہے ہو پانچ سو میرے کوری لو انہیں پھڑے کے لرمہ پاکے کٹنا ہی ہو انہیں گھڑے میں چودری ہیاں اور تو گھڑا تاہی میرے گھار کو پانچ سو دینے والا اور سارے چودری ہی رہا جائے تو ساتھ کے رنگوں کو پہنچ نہیں سکتے لیکن کیا ہے اللہ ہمیں نوازنا چاہتے یہ سارا ترغیب کے لئے اب آؤ آپ کو اپنے دو بذرگوں کی سنا کے میں واپس آؤں گا حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں مصر فتح ہو گیا کہتے ہیں جو مصر کے بادشاہ کا تاہت تھا وہ ملی نیرہ تھا اور اس تاہت کے دور دور تک دعائیاں تھی آپ فرماتے ہیں وہ تاہت حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی ان کو علم مبارک میں بھی موجود تھی کہتے ہیں میں بڑا پریشان تھا کہ مدینہ پاک کس طرح مال روانہ کروں تاج ہی نہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے کہتے ہیں تاج کے بارے میں پوچھا تو کیا جواب دوں گا کہتے ہیں میں ٹیڑ رہا تھا بڑی پریشانی کیا کہتے ہیں کیا دیکھتے ہیں ایک بندہ آیا اس نے مو چھپایا ہوئے اس نے مو چھپایا ہوئے فرماتے ہیں میں نے دیکھا اس کی جوتی کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا اور فرماتے ہیں میں نے دیکھا تو اس کے کپڑوں کو جا بجا پیواند لگے ہوئے تھے فرماتے ہیں وہ آیا اس نے اسلام علیکم کہا اس کے آدمی ایک تھیلہ تھا اس نے تھیلے میں سے تاج نکالا میرے سامنے رکھ کے پھر سلام کہہ کے واپس چلے اور فرماتے ہیں میں تو کتنی دیر سختے کی کیفیت میرا اور جوتا ٹوٹا ہوا ہے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے ہیں یہ اس کی فقیری کا عالم ہے اگر تاج نہ بھی روٹاتا تو مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ تاج آیا کس کے پاس میں کس کو کلیم کرتا میں کس سے تاج لیتا جا کوئی اتنا ہوسلا اتنا ظرف آپ فرماتے ہیں میں نے اس کو پیچھے سے پکار کے کہا میں نے کہا ٹھیر گل سون نو کھڑا ہو گئے کہتے ہیں میں نے کہا مو میری طرف کر کپڑا ہٹا اور مجھے دکھا تو کون ہے حضرت سیدنا عمر بینار صلی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں اس میں کپڑا نہیں ہٹایا اور مجھے آگے سے کہتا ہے عمر میں نے جس رب کے لیے یہ تاج واپس کیا وہ مجھے بھی جانتا ہے میرے باپ کو بھی جانتا ہے مزا تو یہ ہے رات نوہ چپ کر کے حضرت دی بارگر حضرت رابطہ کار بڑھتا پی میرے قبول کر لو میرا اللہ جانے میں جانے میں ہاؤ بنا لو اس کو یہ موقع بار بار نہیں لگنے آج سا بھی نہیں کھلے را بھی نہیں اٹھوکن ہو کھڑے ٹکنے نہیں یہ روز روز نہیں مینے لگنے حضرت جی ہیں دوسرا اور پھر رنگ ہمارے بڑھوں کا رنگ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نقشبندیوں کے اکابیرین میں سے جن کو دو بار جنابی صدیقی اکبر سے پیدا ہوا فرماتے ہیں دو بار جنابی صدیقی اکبر سے پیدا ہوا وہ میں نے پڑھا ہے وہ حضرت سیدنا 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 سوری آذر خدمت ہوئے جنابی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نقشبندیوں کے بار 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 تو حضرت نے نا ایک بڑا قیمتی جبا زبطن فرما رکھا تھا بڑا قیمتی سا جبا اور مجھے اس کا نام نہیں یاد باد رہے ان میں آگے جیسے ہماری یہ عادت ہے نا تنقید براہ تنقید تنقید براہ اصلاح جذبہ تھا ایک دوسرے کے لیے حضرت سفیان سوری عرض کرتے ہیں یہ ایک خاندان نبوت کا لباس جو آپ نے جبا پہنا ہونا ہے یہ خاندان نبوت کا لباس ہاں تو سادگی تھی تو یہ آپ نے کیا کیا ہو میں نے پڑھا ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے نا وہ جبے کے بٹن کھول کے دکھائے تو نیچے آپ نے بوری کا لباس پہن رکھا آپ نے جبے کے بٹن کھول کے دکھائے نیچے آپ نے بوری کا لباس پہن رکھا آپ نے فرمایا سفیان یہ جبا میں نے لوگوں کے لیے پہنا ہے اس لیے اوپر پہنا ہے یہ بوری کا لباس میں نے اپنے یار کے لیے پہنا ہے اس لیے نیچے پہنا ہے پھر میں اب یہی کہتا ہوا پھر واپس آؤں گا نہ وہ عشق میں رہی گرام نہ وہ حسن میں رہی شوخی نہ وہ غزنبی میں تڑپ رہی نہ وہ خون ہے ذلفِ آیاز قرآن پیدا کرے اس وقت کوئی ایک محاذ نہیں آلِ سنت بڑے محاذ پہ لڑھیں اور ہر محاذ پہ لڑھیں اس کے لیے آپ کا ہوش میں آنا بڑھیں ہوش میں سمجھو آلِ سنت ہے کیا ٹھیک ہے اپنے مدارس کو اب آتھو اپنے بچوں کو عالمِ دین جتنے یہاں بندے کھاتے پیتے بیٹھیں دو رہتے ہیں دو آج ضرورت ہے سستہ سونہ آج ضرورت ہے یہ موقع بار بار نہیں آنے وقت گزر رہے لیں کوئی بن گیا رونک پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش مال چلے کوئی پلے یا نازتے نخرے یا اچھ کو رید گرمتے تھل چلے کوئی پھول گیا مقصد آوندہ کوئی کر کے مقصد آل چلے یار فریدہ یا تو سابو مسافر نہیں کوئی آج چلے یا کوئی کل چلے یہ موقع بار بار نہیں آنے اور حضرت جنید بغدادی دو باتیں سنا کے جو وقت دیا گیا تھا میں اس کے بلکل کریم آگئے مجھے یہ بات بڑی پسند وہ اس نے نہیں جانا ہے سب نے جانا ہے لیکن آپ نے اور میں نے جانا ہے یہ جو پاک لوگ ہیں ان کا تو جانا بھی بڑے رانگوالہ ہونا ہے کیونکہ ان کے لیے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی طریقہ کہتی ہے میں نے کبھی موزنِ رسول کو سجے نہیں دیکھا جب بھی دیکھا آپ کو سادہ دیکھا بس ایک ہی بار دیکھا اور اس دن جو حلب والے تھے ان کی بھی حرانگی کا کوئی آدم نہیں تھا سارے کٹھے ہوگے آدھر خدمت ہوئے عرض کی حضرت لگداج کو خاص موقع ہے آپ نے فرمایا خاص نہیں بلکہ خاص خاص موقع ہے وہ عرض کرتے ہیں حضرت ہم نے بھی کہا ہے ہم ہی نہیں موزنِ رسول آلی تنی تیہہ حضرت کیا ہے فرمایا آج میری موت کا دل اس کی حضرت موزنِ رسول علیہ السلام کو اپنی موت پر بھی تنہ تیار ہوتا ہے فرمایا تمہارے لیے موت ہے میرے لیے تو پیغام بسل ہے میرے لیے تو محبوب سے ملاقات کا پیغام ہے میں تو بھی کیا بتاؤ میری کچھی کا کیا لگ اس لیے تو حضرت بلدی شاہ نے کہا تھا اور فرماتے ہیں گھڑی 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 آلوجہ خیال ٹھول کیسید کیسے کیں بھی نہیں کہا تھا لح tiden انہوں نے دل لگایا ہی نہیں ہوتا بھی انہوں نے نہیں دل لگایا ہوتا اس لیے پھر یہ شمار کرتے ہیں کب آئےführ کب محبوب کا پیغام ہے کب محبوب کا پیغام ہے کب محبوب کا پیغام ہے انہوں نے دل لگائے نہیں تھا تو لکھایا کہ بزرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ لکھا وہ وقت آیا نظار کی کیفیت تھی آپ نے آنکھیں بند فرمائیں شیخ فرماتے ہیں کہ کیونکہ ایک حدیث پاک ہے کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہیں جو نظار کی کیفیت میں مبتلا ہے تو اسے کلمہ تلقیم کریں ایک اور حدیث پاک کا مفو ملتا ہے کہ آواز بلند اس کے سامنے پڑھیں صرف تلقیم ہی نہ کریں وہ سکتا ہے آپ کے پڑھنے سے وہ پڑھ لیں لیکن یہ باتیں تو ہموں کے لئے ہیں خاصوں کی نشانیں وراؤل وراؤل وہ ایک وہاں بندہ کھڑا تھا میرے آردہ ایڈا سمجھے بس نے مگیئے ہیں حضورت جنید بغدادی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے حضور قولہ الہہ اللہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ حضورت جواب سننا مجھے بڑا بساندہ آپ نے آنکھیں کھوڑ دی اس شخص کو مخاطب کر کے فرمانے لگے اوہ بلیا اوہ یاد بھی انہوں نے کرائے جڑا قدیبو لیا ہی نہیں ہے فرمایا یاد بھی انہوں نے کرائے جڑا قدیبو لیا نہیں حضورت جی آپ تصور کرے انہیں نے کتنا یاد کیا ہوتا آوہ حضورت جب وقت جاندہ جب آوہ یاد کر لی آوہ یاد کر لی وقت جاندہ گیا اور میں قبلہ جی ہمارے وہاں ایک مرضوح بزرگ ہوئے ہیں آئے حسائی علی اکبر آمد لوگ ان کو گانی علی اکبر میں کہتا تھا یہ جس طرح انہوں نے حسائی ہیں سارے انہوں تھوڑا تھوڑا کر دے حضورت جی کہ سب آقابالہ وہ اس نلائق نکم بنانگار نے وہاں جہاں حضرت کا علاقہ چٹی شیخ ہیں اس کو کہتے ہیں حضورت اس کا نام تھا چشتی شیخ کیونکہ وہ بابا فرید آپ کا ننہی حال ہے نان کی ہیں بابا صاحب کے علاقہ بابا صاحب نے اپنا بچپن گزارا اور آج بھی بابا صاحب کی وہ لمحات جو بچپن کے وہاں گزرے ہیں اس کا فیض جاری ہے ایک سے پڑھ کے ایک پڑھین کی شخصیت اس قطعے میں موجود ہے یہاں تک کہ اسی پینڈ کا ایک بندہ آکسپورڈ یونیورسٹری میں پڑھا رہا ہے یہ بابا صاحب کا فیض ہے یہ گاؤں کا بندہ وہاں پڑھا رہا ہے وہ حضرت نکلتے تھے ایک مخصوص حضرت کا ایریہ تھا جہاں تک آپ جاتے تھے پھر آپ واپس آجاتے تھے اچھا آپ طریقہ کار کیا تھا جب آپ نے نکل لانا تو راستے میں ماننے والے بھی تھے نہ ماننے والے اب جو ماننے والے تھے انہوں نے کیا کرنا انہوں نے آپ سے اپنی محبت کا اظہار کرنا اور کرنا کس طرح کہ جو کسی کے پاس رابعہ کینے میں تونی انہوں نے سائن علی اکبر کو پیش کر دے مثلا کسی کے پاس جلیبی ہے کسی کے پاس بسکٹ ہے کسی کے پاس سکت نمک پا رہا ہے جو کچھ ہو اب آگے سائن صاحب کی مرضی تھی ہوتی تو قبول کر لیتے نہیں تو انکار کا اب جس سے لے لی نعمت مثلا کسی نے جلیبی دے دی جس کو سارے کہتے تھے سائن تو کرنا کیا جلیبی لے کے نا یہ نہیں کہ ساری کھا جانے تھوڑی سی ہمیں کھا کے نا تھوڑی سی تو دینے والے کو اپنے مخصوص انداز میں سوال کرنا ہوئی ہے تو مٹھی ہے تو دینے والے نے آگے سرس کرنی سائن جی چینی بھائی ہے مٹھی ہو نی اچھا چینی کتھو نیاں دی سی اُس نیرز کرنی سائن جی دکان تو اچھا دکان تو دکان آ لینے کتھو نی سائن جی انہیں میل تو توڑا مروہ تو میل آ لینے کتھو نی سائن جی روز ہی بڑھنی تو رو کتھو نکل دی سائن جی گنے جو نکل دی تو گنے جی رو کمیں آ جاندی سائن جی اللہ پاک نے پائی اس کو صالح کہتے تھے یہ سائن ہے کیسا تھا وہ سائن جو جلیبی کے ٹکڑے میں سے بھی اپنے رب کو تلاش کر دیا کرتا تھا اور یہ نہیں جلیبی دے دی ہم نے تو بڑے رنگ دیکھے نا ان کے در اگر کسی نے نمکین چیز دے دی تو سوال کرنا کوئی ہے تو لونی گی مثلا کسی نے اٹاک بسکیٹ نمک پارا دے دیا کوئی ہے تو لونی گی تو سائن جی لون پایا لونی آنے تو لون کی تھوڑے اندر سائن جی اٹھی تو دکان تو دکانہ لینے سائن جی میل تو سائن جی کھوڑا پاڑنے لون دے بڑے بڑے اچھا تو پاڑا جی لون کے بھی آگے سائن جی اللہ پاگنے پایا اچھا ہم طرح آپ کو بتائیں تنی جلدی نہیں مانتے میں نے ایک سالوہ امامت کی جب میں نے سائن صاحب کا یہ رانگ دیکھا میں نے کہا یار یہ کی کر دینے سائن جی میں نے اپنے ساتھ تین بندے تیار کی میں نے صبح جب سائن علی اکبر یہاں سے گزریں گے نا تو میں نے ان کو پکڑ کے بٹھا لینا ان کو کچھ پیش کرنے انہوں نے حسب معمول گو جے پوچھنا ہے مولوی جی ہے تو مٹھی ہے میں کہنا سائن جی چینی پائی ہے انہوں نے کہنا ہے چینی کی تھوڑنے ہندی ہے میں نے آج اللہ نہیں کہنا آج گھمانا ہے سائن صاحب کو دیکھتے ہیں بھلا کیا کرتے ہیں میں نے کہا بھئی تین بندے میں نے ساتھ ملے میں بھئی جیدو میرے ناں ختم ہو گئے ہرتون جو تیرے ختم ہو گئے ہرتون جو تیرے ختم ہو گئے ہرتون بس میں معمول صبح گزر رہے تھے میں انہوں نے بالو پکڑ کے بٹھا لیا مجھے کہتے ہیں آفا جی کی میں سائن جی ہے برفی کھانے گا مجھے اسے برفی لے کے نہ کھا کے پھر وہی آلہ مجھے کہتے ہیں آفا جی ہے تیرے مٹھی جائے میں سائن جی چینی پھائی یہ مٹھی ہوں نہیں تیرے چینی کی تمہیں دیکھ جائے میں سائن جی دکان توں تیرے دکان آلینے میں سائن جی مل توں تیرے مل آلینے میں ذرا اس سائیڈ کے نام دے لیتا ہوں تیرے آپ کو بات سو کی سمجھا لیں میں سائن جی مظفر گڑ توں تیرے مظفر گڑ آلینے میں سائن جی ملتان توں اس طرح میں نام لیتا گیا وہ میرے ختم ہو گئے میں نال دنوں گے تو شروع رخشاہ اس کے بھی ختم ہو گئے تیسرے کو کہا تو شروع عزرہ جی اڑھائی گھنٹے مسلسل وہ پوچھتے رہے ہم بتاتے رہے وہ پوچھتے رہے ہم بتاتے رہے اڑھائی گھنٹے بعد بات تب بھی ختم ہوئی جب نام ہم نے لیا اللہ کا ہے اہمی تو نہیں میاں صاحب نے اہمی نہیں لکھا میاں صاحب نے اہمی نہیں لکھا آپ فرماتے پانڈے نال نہیں لگایا واہ تیری دانائی اب تو عزرہ جی رنگ اس طرح کے ہو گئے پروگرام ہو گئے اب شادر و ناظر ہے کہ کسی ختم کے لیے جو انہا ٹائم نکلے بڑا شادر و ناظر ہے کیونکہ عزرہ جی اب تقریباً اب ما شاء اللہ سبق سنا رہا ہوں پھر آگے جا کے عزرہ کی موجودگی میں ایک اور جگہ سبق سنانا ہے تو سیال کو اٹھ جاتے جاتے تین چار ہمیں بچ جانے ہیں پھر زہر پڑھ کے لے ٹوں گا زہر پھر زہر تک سونے کا ٹائم ہے اب ختم پہ جانے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا لیکن پہلے جاتے تھے تو میرا دل کرتا تھا لیکن کسی کو کہہ نہیں سکتے تھے کیونکہ وقت ہی نہیں کہنے کا ہر بندہ سے مختی ہے یہ بھی سنیا جی کمال ہے بغیر پڑھیں ہوں سارے مختی میں یہ بھی سنیا جو کئی خاص ہے سارے فتوے ہیں سب افتا کا کام کرتے ہیں تو وہ جو ہے نا سوال نہیں اٹھتا کوئی کسی کو کہنے کا وہ میں ختم پہ جانا نا تو دائیں بائیں یہ دیکھنا مثلا یہ گرمی آنے والی ہے خربوز آئے گا تربوز آئے گا عام آئے گا وہ ختم پہ اگر کسی کا خربوزہ میٹھا نکل آیا اس نے پھر دوسرے کو دعوت دے گئے کس طرح وہ کھالا ہے میٹھائی کھالا ہے میٹھائی کسی کو تو نہیں کہتا لیکن دیر میں رکھتا ہے یار کے دنوں بھی کلوے ہیں جڑاکھے وہ قربان جاموز ہے تو جنہیں میٹھا کر چڑے وہ خود تو نہیں میٹھا ہوا بھائی پیر صاحبان موجود ہے خود نہیں میٹھا ہوا اور نہ میٹھا نہ خربوزے کی سارے میٹھے ہوتے نہیں کوئی ہے جو کسی کو میٹھا کر رہا ہے کسی کو پھیکا کر رہا ہے اگر خود ہی میٹھا ہوتا ہے سارے میٹھے ہوتے نہیں حضرت کوئی تو ہے جو لیدہ میں ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے تلاش اس کو نکربتوں میں تلاش اس کو نکربتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی روتوں میں جو رات کو دن اور دن کو رات بنا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے نظر بھی رکھے سماعتیں بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی جو خانہِ لا شعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وَإِلَاهُكُمْ مِلَاهُمْ بَاعِدْ لَا إِلَاهَا إِلَّهُ بَرْرَحْمَنُ الرَّعِیِبْ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے باقرامت رکھے یہ ان کی شفقتیں ہیں میری ڈنگی سی دی سننے ہیں اللہ ہمارے ان بزرگوں کی خیر فرمائے کوئی نہ جائے بھی یہاں صفحے سیدھی کر لو پہلے نماز ہوگی نماز کو فوراً بات دستار مندی اور اس پر بات لنگ جائے مَا حَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا